اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں تو جی میں ابھی ابھی یہ ماسک لے کر آئی ہوں اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میں لے کر آئی ہوں میڈیم میں اور یہ میں لائی ہوں زین سے پہلے میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ میڈیکل سٹور سے جو نارمل والے ماسک ہیں وہ لے لوں پھر میں نے کہا کہ نہیں بس یہی والے ایک بار لے لیتا ہے جو فیبرک کے بنے میں ماسک ہے کافی اچھے لگتے ہیں اور کہاں کہاں سے اچھے ملتے ہیں مجھے تو جس دین کا ہی پتا تھا آئی تنک کھاڑی سے بھی ملتے ہیں اور نشات سے بھی ملتے ہیں اچھے کہاں سے ملتے ہیں اچھے ڈیزائن والے اور یہ سارے کمفرٹیبل جو ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا اور یہ ماسک میں کیوں لے کر آئی ہوں بہت سارے لوگ جو مجھے انسٹرہ پر فالو کر رہے ہیں انہیں پتا چل گیا ہوگا کہ میں ماسک میں کیوں لے کر آئی تھی تو جی ماسک میں لائی ہوں اپنا فوٹو شوٹ ایک میں نے کرنا تھا اس کے لئے اور یہاں پر ابھی میں نے اپنا ڈریس نکالا یہ ڈریس جو ہے یہ اجرک کا 3 پیس ڈریس ہے اور میں نے اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ سٹیچ کروایا ہے ساتھ میں اس کی جو شرٹ ہے ڈبل شرٹ اصل میں سٹائل ہے یہ اور جو اس کی انر شرٹ ہے اس کا کپڑا فیبرک میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ جی سوفٹ خدر ہے جو کہ آج کل مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے اور ٹویل ہنڈر کا یہ ایک پورا آپ کو جو شلوار کمیز ہے نا ٹراؤزر شرٹ وہ مل رہا ہوتا ہے تو میں نے یہ دو گز کپڑا لیا تھا جس شرٹ کے لئے اور ساتھ میں یہ والا جو ہے یہ اجرک کا گاؤن میں نے سٹیچ کروایا ہے ساتھ میں سمپل سی جو شٹل لیس ہوتی ہے وہ لگوائی ہے اور اس کے علاوہ پورا فل اس کا جو ہے میں نے پلٹا بھی لگوائیا تھا بلیک کلر کا تو جی یہ میں نے ابھی ڈریس جو ہے وہ اپنا پہن لیا ہے باقی میں انشاءاللہ اس کی فل لک جو ہے وہ میں آپ کو باہر جا کے لون میں بھی دکھاتی ہوں ابھی کیونکہ اندر جتنی بھی اچھی لائٹنگ ہو نا جو لائٹنگ نیچرل لائٹنگ میں جو مطلب اچھی پکس آتی ہیں نا وہ اندر آپ کتنی بھی لائٹنگ کر لیں نا وہ اس میں وہ والا ریزلٹ نہیں آتا تو بس میں یہاں پر ابھی تھوڑی سی آپ کو لک دکھا رہی ہوں آپ اس کو کافی ڈیفرنٹ ویز میں کیری کر سکتے ہیں اور یہ ٹراؤزر بھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ اس کے ساتھ ٹراؤزر تھوڑا سا جیسے کیپری ٹائپ ہوتا ہے سگرٹ ٹائپ جو ٹراؤزرز ہوتے ہیں وہ ہوں تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو بس یہاں پر ابھی میں ابھی شوز چینج کر لیتی ہوں اور ابھی ہم چلتے ہیں باہر تو جی یہ میرا وہ والا کلپ ہے جو کہ آپ نے میرے انٹراغرام پہ دیکھا ہے جن لوگوں نے مجھے فالو نہیں کیا ہوا وہ اس لنک پر مطلب اس چینل پہ جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں یہ میرا پیج کا نیم ہے اور اب بات کر لیتے ہیں اس ڈریس کے بارے میں یہ ٹری پیس ڈریس جو ہے میں نے رواج کر آن لائن سے پرچیز کیا تھا اور ساتھ میں ان کی جو ڈیلیوری چارجز ہیں وہ بھی مطلب فری ڈیلیوری تھی اور بہت اچھا مجھے یہ ڈریس ملا بہت اچھی پرائز میں ملا 1350 کا یہ ڈریس جو ہے یہ مجھے جو بھی مطلب فل چارجز کے ساتھ ملا اور ان کی اور بھی کلیکشن بہت پیاری آئی ہوئی ہے تو میں انشاءاللہ بہت جلدی اور بھی ڈریسز مگوانے والی ہوں ان کی چینل کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گے اور اس کی علاوہ جو ہے آپ کو سکرین پہ بھی جنرل سر آ رہا تھا وہاں سے جا کر بھی مطلب یہ آپ ٹائپ کریں گے انشاءاللہ پر اور آپ ایزیلی یہاں سے ڈریس مگوا سکتے ہیں تو ابھی ہم لوگ آگئے امی کے گھر اور آج جی رائس ہیں ساتھ رائس ہیں اور ساتھ میں مکس جو دار ہوتی ہے میں نے وہ بنائی ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کی بنی ہوئی ہے تو میں نے اپنی پلیئر جو ہے وہ تیار کر لی ہے اور بس ابھی یہ رائس کھاتے ہیں اور پھر جلتے ہیں اپنے گھر نیچے میں اور ہمارا بھی آئے نیچے جی اور یہاں پر ہمارا ایک پارسل کافی ٹائم سے پینڈنگ تھا تو وہ آ گیا ہے فائنلی تو سوچ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں تو یہ میں نے خروٹ سے ڈریسز منگوایا ہیں ایک اس میں سے میرا ڈریس ہے ٹو پیس ہے اور ایک ہمارا کا ٹو پیس ڈریس ہے اور یہ ان کے جو ویلوٹ کولیکشن ہے یہ اس میں سے ہیں باقی میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں ساتھ میں اور انشاءاللہ اس ویڈیو جو ہے وہ میری سٹائلنگ کی ویڈیو ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت مہنگا یا اس طرح کا فورڈ نہیں کر سکتے تو بلکل جو ڈریسز ان کے پاس ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے کیری کیا جا سکتا ہے ڈیفرنٹ ویز میں تو وہ انشاءاللہ شیئر کروں گی تو جی یہ ٹو پیس ڈریس ہے اور سمال سائز کا مہنگ منگوایا ہے جو کہ پھر بھی مجھے کافی لوس ہے کیونکہ ان کے ڈریسز کافی لوس ہوتے ہیں اور اس کے فل ایمبرویڈری جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں یہ تلہ ایمبرویڈری ہے اور بازو پر بھی ہے ٹراؤزر پر بھی ہے شرڈ پر بھی ہے جو دوسرا ڈریس ہے یہ بلو کلر کا ویلور کا ڈریس ہے اور اصل میں یہ ہم نے ان کے اس آفر میں سے منگوایا ہے جس میں دو ڈریسز پرچیز کریں تو 5000 میں ملیں گے آپ کو ڈیٹیلنگ میں آپ کو اس کی دکھا دیتی ہوں اس کے دامن پر یہ والی لیس لگیوی ہے اور ساتھ میں اس طرح سے تلے کی ایمبرویڈری ہے بہت ہی خوبصورت ہے لیکن میڈیم سائز منگوایا تھا یہ ہمارا کا ڈریس ہے اور میڈیم بھی کافی زیادہ لوس ہے تو سلیپس پر بھی اس طرح سے لیس لگیوی ہے فل لک میں آپ کو اس کی دکھا دیتی ہوں اب بس یہ کام کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا سائز کا سائز جو ہے وہ کم کروانا ہے کیونکہ میڈیم میں بھی یہ بہت ہی زیادہ لوس ہے ہمارا کو اور بس اس کا جب یہ سائز ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ پھر میں سٹائلنگ والی ویڈیو میں یہ والی ڈریس بھی پہنوں گی اور ہم اس کو کس طرح سے گھر میں پڑی بھی چیزوں کے ساتھ گھر میں رکھی بھی چیزوں کے ساتھ ہم اس کو سٹائل کر سکتے ہیں وہ بتاؤں گی تو جی ابھی ہم اپنا ڈینر کرنے لگے ہیں میں اور ہمارا اور ڈینر میں میں نے کبھی بھی روٹی جو ہے وہ نہیں کھائی اگر میں دوپہر میں روٹی کھا لوں تو پھر میں رات میں کچھ بھی نہیں کھا رہی ہوتی تو ڈینر اس طرح سے ہے کہ میں نے بوائلڈ رائس لیا ہے ساتھ میں سالن ہے سیلڈ ہے اور جو ہمارے حصے کا باربی کیو رہتا تھا جو کہ ہم نے رات کو نہیں کھایا تھا ہم دونوں بس وہی باربی کیو جو ہے وہ ساتھ ہم نے لے لیا ہے اور جی ایک اور سب سے مزے کی چیز جو میں آپ کو دکھاؤں کہ مجھے خواتین ڈائجیسٹ جو ہے وہ دسمبر کا جو ہے وہ اب جنوری میں آ کر ملا ہے کیونکہ یہ نہیں مل رہا تھا بہاورپور سے شاید نہیں آ رہا تھا تو مجھے یہ اب ملا ہے تو بس میں یہاں سے فری ہو جاؤں گی پھر میں اپنا یہ رسالہ جو ہے یہ سٹارٹ کر رہوں گی ڈائجیسٹ اور ابھی فری ہو کر میں نے سوچا کیوں نا میں جو ہلوہ ہے اس کا بیسن کا وہ بنا لوں تو میں نے دو ٹائپ کا ہلوہ بنانا ہے ایک اپنے حسمن کیلئے بنانا ہے شوگر کے ساتھ چینی والا اور ایک میں نے اپنے اور ہمارا کیلئے بنانا ہے وداو شوگر یا شوگر فری تو شوگر فری کیسے بنے گا وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں سیمپل آپ کو اس کو بنانا کیسے طرح سے ہے میں نے آدھا کلو جو بیسن لیا اور پھر اس کو میں نے بھون لیا اچھی طرح سے دیسی گھی میں اور اس کے بعد ایک دوسرے برطن میں میں نے پانی گرم کر لیا تقریبا ایک کپ کی جتنا اور اس میں جتنا مطلب آپ کو فلیور چاہیے چینی کا جتنا ٹیسٹ چاہیے اتنی میں نے چینی آئڈ کی تھوڑا سا اس کو شیرہ بنایا شیرہ بھی اس طرح سے کہ میں نے جس اس کو اس میں دیسولو کر لیا اور اس کے بعد بس بھون لیا تو یہ جی میں ہمارا بنا رہی ہے میرے لئے اور اپنے لئے تو اس میں ہم سو جی کو سوری سو جی نہیں اس میں یہ بیسن ہے اور تھوڑا سا میں نے کوپرہ ایڈ کیا ہے بس اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور پانی کے اندر میں نے صرف اور صرف تھوڑا سا کلر ایڈ کیا ہے اور ایک اور جو شوگر فری جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ایڈ کیا ہے میں اب شوگر فری کے لئے ہم کون سے ایڈ کر رہے ہیں جو سٹیویا اگر آپ نے نام سنا ہو سٹیویا بھی نام ہے سپلینڈا بھی نام ہے جو کہ میٹھا تو کر دیتے ہیں آپ کے کھانے کو لیکن شوگر فری ہوتے ہیں اور کیلوریز بھی ان میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں تو یہ میں نے وارٹر اس میں اب مکس کر دیا شیرہ مکس کر دیا اس میں اور ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لک جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں بس شیرہ مکس کرنا ہے اس کے بعد اس کو اتنا زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کیونکہ شیرہ اور ریڈی پکا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ جو بھونا ہوا ہے بیسن یہ بھی پکا ہوا ہے تو یہاں پر ٹری کی دوسری سائٹ پر میں نے جو ہمارے لئے بنایا ہے شوگر فری میں نے اس کو بھی لگا دیا ہے اور جیسے یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو رہا ہے تو میں اس کے چھوٹے چھوٹے خیر چھوٹے تو نہیں کافی بڑے بڑے ہیں اس کے پیسیز بنا لوں گی اور آپ کلیرلی فرق دیکھ سکتے ہیں کہ جو شوگر کے ساتھ بنی ہوئی ہے اس کی شائن اور اس کا گلیز کیسا ہے اور جو ویڈاوٹ شوگر چیز بنی ہوئی ہے تو اس کا گلیز اور اس کی جو لاسٹ یا فائنل اس کی جو لک کہنی جائے وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کس طرح سے ہے تو دونوں میں کافی زیادہ فرق ہے اور ٹیسٹ میں بھی کافی زیادہ فرق ہے شوگر والی جو ہے وہ ظاہرہ زیادہ ٹیسٹی ہے تو دوسری ظاہرہ اتنی زیادہ ٹیسٹی نہیں ہے تو یہاں پر میں اپنے لئے ہمارا کے لئے اور اپنے ہسمنٹ کے لئے میں نے نکالا ہے یہاں پر تھوڑا سا یہ بیسن کا مزہدار سا حلوہ اور بس یہ ہم لوگ ابھی انجوائے کرنے لگے ہیں چلے میں آپ لوگوں کو وہ دکھا دیتی ہوں کہ آپ لوگ اس کی جگہ کیا ایڈ کر سکتے ہیں تو جی میں نے سپلینڈا جو ہے وہ ایڈ کیا ہے زیرو کیلوری سویٹنر ہے یہ آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کی سرونگ سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب بھی کچھ یوز کیا کریں کوئی نئی چیز ٹرائک کیا کریں تو اس کی نیٹریشنل ویلیو جو ہے وہ ضرور پڑھ لیا کریں اور جب بھی میں نے ڈریس چینج کر لیا ہے کیونکہ ابھی میں جا رہی ہوں اپنے سسرال تو یہ ویسے اس کے ساتھ شوز میچنگ تو نہیں ہے لیکن یہ تلحہ میرے لئے لے آیا تھا بڑے شوق سے کہ ممہ یہ والے شوز پہن لیں تو میں پھر یہ بس میں نے پہن لیا اور جی یہ وہ شرٹ ہے جو آپ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں تو یہ میں نے ایتھنک سے شرٹ لی تھی ساتھ میچ اوپر جو اس کے میرر لگے میں یہ میں نے خود لگوائے تھے ہم لوگ جو ہیں وہ گھر واپس آ گئے ہیں اور بچے جو ہیں اب وہ یہاں پر اپنا جو کھیل ہے وہ بنا رہے ہیں تو تلحہ جو ہے اس کے آج کل اسی طرح کے کھیل ہوتے ہیں کریئٹیو ٹائپ اور ماشاءاللہ کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ رہا ہے تو بس ابھی ان کے کھیل جو ہے وہ میں ختم کراؤں گی اور پھر ہم نے جانا ہے روم میں تو جی سارے دن کے بعد اب میں اپنا جو خواتین ڈائجسٹ ہے جو کہ اب جنوری کا ہے دسمبر والا بھی میں نے فیلحال رکھ دیا جنوری والا جو اس کو میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں اور بس اس کو پڑھوں گی تو پہلے میں سلسلوار کہانیاں جو ہیں وہ پڑھ لیتی ہوتی ہوں بعد میں پھر باقی شروع کرتی ہوں تو بس آج کا ولوگ گئی تک تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ